یہ سماس سے جڑی ہوئی خبر ہے ٹرپل طلاق کے خلاف قانون اسطط میں آنے کے بعد بھی دیش میں مسلم محلاؤں کی پرتارنا کے معاملے اب تک روکے نہیں ہیں تاجہ ماملہ بھوپال سے سامنے آیا ہے جس میں کوئی فضائے علاقے کی رہنے والی الوینہ کو اس کے پتی نے شادی کے انیس سال بعد وارسٹیپ کال کر ٹرپل طلاق دے دیا پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے اور محلہ کو انصاف دلان کی بات تہی ہے پچیس لاکھ روپے کی مانگ کو لے کر پریشان کر رہے شوہر نے وارسٹیپ کال کر بیوی کو تین بار طلاق بول دیا پتنی اور سوجنوں کی سمجھائش کے بعد بھی پتی نہیں مانا انتطاہ ماملہ تھانے پہنچ گیا کوہفضہ تھانا پولیس نے شکایت کی جانچ کر آروپی پتی کے خلاف دہیج ایکٹ اور مسلم بیوہاں ادھینیم کے تحت کیس ترج کر لیا ہے بھوپال میں تین طلاق ماملے میں یہ پہلا کیس ہے 42 ورشی محلہ کا نکاح 4 اکٹوبر 2001 میں نور مزید کے سامنے کوہفضہ نیواسی فیض عالم انساری سے مسلم ریتی روازوں کے انسار ہوا تھا ان کے دو بچے ہیں شادی کے بعد بیپتی کے ساتھ سنگاپور میں رہنے لگی تھیں شادی کو لمبا سمیہ بیچ جانے کے بعد بھی فیض دہیج لانے کو لے کر پتنی کو پریشان کرنے لگا بچ دوہزار تیرہ میں فیض پریوار صحیح بینگلورو میں آ گیا ورطمان میں وحض شیریٹن ہوتل ہوایٹ فیل بینگلورو میں جنرل مینیجر ہے جنوری دوہزار ویس میں محلہ کی طبیعت خراب ہونے پر اس کی ماں کھیریت پتہ کرنے بینگلورو پہنچی مارچ میں لوگ ڈاؤن ہونے کے قارن ماں باپس بھوپال نہیں آ پائے دس جون دوہزار ویس کو فیض نے دہیج کی ماں کو لے کر بیوی کے ساتھ ویواد کرنا شروع کر دیا پتنی نے سمجھائش کی کوشش کی تو فیض نے اس پر انرگل آروپ لگانا شروع کر دیے ویواد بڑھنے پر فیض نے ساس کے سامنے پتنی سے سپشٹ کہہ دیا کہ ساتھ رہنا ہے تو پتیس لاکھ روپے لے کر آؤ ماں کا ویرود کرنے پر فیض نے بیوی کو گھر سے نکال دیا پولیس نے ماملہ درج کا جان شروع کر دی ہے ویگت دیوست تھانا کوئے فیجا میں ایک چالیس ورسی مہلا ہے انہوں نے اپنے پریجنوں کے ساتھ ریپورٹ آکھ کے لکھائی ہے کہ ان کے پتی نے ان کو گھر سے نکال دیا اور جب وہ بینگلور سے چل کے اپنے گھر بھوپال آئیں تو ٹیلی فون پر اس کے پتی نے ان کو تین طلاق دے دیا اس کے پتی کا نام فیض عالم ہے جو ایک بڑے ہوتل میں جنرل مینیجر کے پت پر پدست ہے جو بھی سرکار نے نیا قانون بنایا ہے مسلم مہلاوں کے ویوا ہے ادھکار کا شن لکھن ادنیم دوہزار انیس اس کے پراہ دھانوں کے تحت یہ اپراد کی قائمی ہی ہے اس مہلا اچھے سکشت ہیں ان کے پتی بھی اچھے سکشت ہیں اور ان کے دو بڑے بڑے بچے بھی ہیں پیڈی تک چار دن تک بینگلورو میں اپنی سہیلی کے گھر رکی رہی اس کے بعد اپنی ماں کے ساتھ بھوپال آ گئی اکتیس جولائی کو رات قریب گیارہ بجے فیض کا پتنی کے بھائی کے پاس واتسپ کول آیا فیض نے پتنی سے کہا کہ تم بہت زیادہ پریشان کر رہی ہو اب میرا تم سے کوئی سنبند نہیں ہے تمہیں اسی وقت سے طلاق دے رہا ہوں اس کے ساتھ ہی فیض نے تین بار طلاق 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 کہہ دیا شاکو انہوں نے آدھی ہاتھ کو مجھے گھر سے نکال دیا میرے بچوں کو رکھ لیا میری ممہ کو رکھی ہے ممہ کو میرے ساتھ آنے نہیں دیا میرے بچے میرے ساتھ آنا چاہتے تھے انہیں نہیں آنے دیا میرے فونز لے لیے میرا ہر چیز لے لیے بس گھر سے بار نکال دیا میں اپنی دوست کے گھر تین دن بار رہی یہی سوچ کے کہ کسی طرح سے سمجھاتا ہوگا ریکنسلییشن ہوگا میرے ہزبن کا غصہ کام ہوگا بات مانیں گے لیکن نہیں کچھ نہیں اس کے دو دن بار میری ممہ کے ساتھ باتتا بھی زگری آدھی رات کو انہیں پریشان کرا میری ممہ بھوڑی ہے ڈیگرٹک ہے ہارٹ پیشنٹ ہے لیکن انہیں کچھ نہیں کچھ نہیں سوچا انہوں نے میرے بھائی نے ریکویسٹ کریے کہ آپ کب سے کب کووڈ کے ٹائم کے سب نہیں کریے کہاں جائیں گی ایسے وہ اسی کندشن کے انہوں نے بلکل ممہ کو جانے کو بولا کہ نہیں آپ جائیے سیدھے آپ یہاں سے بینکلور سے نکلیں گے اور جو ان کی ڈیمانڈیں وہ کسی بھی طرح سے کر کے بھوڑی کریں گے چوڑا دھوڑ کو ہم لوگ اسی طرح وہاں سے نکلیں انہوں نے اپنی ہوتیل کی گاڑی سے اپنے ہوتیل کی ڈرائیور کے ساتھ انہوں نے اپورٹ بھیجا ان کو یہ تھا کہ کسی پولیس کی پاس نہ چلے جائے ہر طرح سے دنکیا دی تھی یہ میرا گوچھنی ڈگاڑ ہوگی اور ہوا بھی ہوئی یہ بینکلور میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہماری کس طرح سے پولیس نے پریشان کیا آپ بینکلور میں ہی پولیس کے پاس گئی تھی جی اس ٹائم نہیں جب میں واپس آگئی یہاں پہ تب بھی سب نے ان سے ریکویس کری میں نے بولے کہ دونوں بچیاں گے لیٹ کتنے ڈرائی سہمیں ہوگی آپ دروازہ کھولو آپ اندر جاؤ بچوں کو لے کہ نہیں سنی ان کے بوس کے فون آرہا ان کو سمجھانے کے لیے بات نہیں مان رہے تھے تقریبا رات میں نو بجے انہوں نے اس شرط میں بات مانی کہ میں اندر بی بی کو اندر نہیں آنے دوں گا میں بچوں کو کہیں کسی باہر دوسری جگہ لے کے جاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے ملوا دوں گا بچوں کو لے کے آئے باہر وہ گھر کے پاس ایک دوسرا ہوتیل ہے میریٹ بائیٹ فیل وہاں لے کے گئے بچوں کو وہاں ان کی بوس اور اس کا حسپیٹ بھی تھا کوشش کرنا چاہا رہے تھے وہ بھی کسی طرح سے میڈیٹ ہو جائے ریکانسیلیشن ہمارا ہو جائے بچوں کو صرف دو تیل منٹ کے لیے ملوایا ایک دوسری ریشتران میں بیٹھایا اور ہم چاروں کی باگچیت شروعی کی کسی طرح سے سمجھوتا ہو جائے ان کے باس کی حساب نے پولے پوکے نہیں یہ رشتہ گاتا I don't want this woman in my life and I've moved on Rabindranath Tagore University formerly known as ISECT University the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join India's premier skill-based university Rabindranath Tagore University سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تک جھوپڑی سے مہلوں تک تھےلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعفار سے ادھیوگوں تک راجدیتی سے کھوٹ نیتی تک دکھل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز